دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دلیب کمار اور مثن چکرورتی کی مووی راستہ کے بارے میں جو ریلیز نہ ہو سکی فلم کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے دلیب کمار، مثن چکرورتی، سری دیوی اور اونو پمکھیر اس کے علاوہ اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے والی تھی پی این اروڑا اور اس فلم کے پروڈیوسر تھے سی ڈی مہتا یہ بات ہے سال 1987 کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور اگر بات کریں فلم سے جوڑے بے حد یونیک کاسٹ کمبینیشن کی تو فلم میں دلیب کمار اور مثن چکرورتی پہلی بار ایک ساتھ نظر آنے والے تھے ایک طرف لیجنڈ دلیب کمار اور دوسری طرف ایٹیز کے میگا سٹار مثن چکرورتی کی یہ جوڑی بے حد آئیکونک ہونے والی تھی اور دونوں ایکٹرز کی ایکٹنگ سکیلز ہی فلم کی کامیابی کا بہت بڑا سگنل تھی 1987 میں اناؤنسمنٹ کے بعد فلم کی شوٹنگ بھی شروع ہو گئی تھی لیکن پھر 40% شوٹنگ ہو جانے کے بعد یہ فلم فائنینشل پرابلم کی وجہ سے بیچ میں ہی بند ہو گئی اگر یہ فلم بن کے ریلیز ہو جاتی تو یہ فلم بولی ووڈ کی الٹائن بلاک بسٹر فلم ہو سکتی تھی اور اس فلم کو کمیشلی اور کریٹی کلی کامیابی ملنے کے بہت چانسیز تھے اس فلم کی شوٹنگ کے کچھ کلیب بھی آپ لہنے چینل پر دیکھ سکتے تو دوستو راستہ مووی کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہیں کہ اگر دلیپ کمار اور مِثُن چکرورتی کی یہ مووی اس ٹائن پہ بن کے ریلیز ہو جاتی تو باکس آفیس پر ہٹ ہوتی ہے پھر بلاک بسٹر ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا